راہل جو بڑا سوال ہے اس وقت وہ ویکسین کیسے لوگوں تک بہتر طریقے سے پہنچے اس کا نہیں سوال یہ ہے کہ ویکسین لوگوں تک پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے ویکسین کے سنکٹ پر سیاست بھی لگاتا ہے گرمہ رہی ہے لیکن کیا رنیتی آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے پر دیکھیں انڈراغ اگر آکڑوں کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً ساڑھے سترہ کروڑ ویکسین ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے ویکسینیٹ پہلی ڈوز کم سے کم لگ چکی ہے اگر راجیوں کے لحاظ سے دیکھیں راجیوں کو کین سرکار کی طرف سے دی گئی ہے اگر جو سب سے آسنکٹ ہے وہ 18 اور 45 سال کے آیو ورگ میں ہیں اس میں 30 لاکھ جو ڈوز ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے کم سے کم پہلی ڈوز لگ چکی ہے 28 دن نہیں ہوئے یعنی 30 لاکھ لوگوں کو ڈوز لگ چکی ہے لیکن یہ جو کل جن سنکھیا ہے 18 اور 45 کا اس کا ایک پرتیشت سے بھی کم ہے 55 کروڑ کے آسپاس کی جن سنکھیا ہے جو 45 اور 18 کے بیچ میں جس میں صرف 30 لاکھ کو لگی ہے اور راجی سرکاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ویکسین کی کمی ہے کین سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے جیسے کنناٹک نے 2 کروڑ ویکسین کا گلوبل آرڈر دیا جیسے اتر پردیش سرکار نے 5 کروڑ کا گلوبل آرڈر دیا ہے ویسے آپ گلوبل آرڈر میں جا سکتے ہیں لیکن تیلنگانہ کے مکھے منتری دلی کے مکھے منتری کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ راجیوں کو کرنا ہے تو کینڈر کا فائدہ کیا ہے اور یہ بھی گنایا جاتا ہے کہ 1980 کے قانونوں کے تحت یہ پرافدھان ہے کہ بھارت سرکار چاہے تو جو فارمولا ہے کم سے کم جو ICMR بھارت بیٹک کی ویکسین کا ہے کو ویکسین کا ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے باقی کمپنیوں کے دوارا کہ ان سرکار کی طرف سے جو ہماری آف دا ریکارڈ باتچیت ہوئی ان کا کہنا ہے سچیف سر کے ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ اگر ہم فارمولا شیئر کر بھی دیں گے تو بھی جلدی سے ویکسین نہیں بن سکتی اس کے پورے انفرسٹرکچر کے لیے سمیں لگتا ہے اور جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے اپی آئی کی وہ ہے رو میٹیریل کی جو ادھکان شروع سے امریکہ سے آتا ہے ایسے میں جب رو میٹیریل پریاب نہیں ہے کو ویکسین اور کووی شیلڈ کے لیے یعنی سریم انسٹیوٹ کے لیے اور اس کے لیے آئی سی ایم آر کے لیے تو ایسے میں اگر اور کمپنیوں سے فارمولا شیئر ہوگا تو بھی ویکسین کی کرانتی نہیں آسکتی اس کے لیے گلوبر ٹینڈر ایک آپشن ہے اور دوسرا جیسے سپوتنک 5 کو ایڈ آن کیا گیا ہے کچھ اور کمپنیوں کو ایڈ آن دھیرے دھیرے کیا جائے گا